اللہ وبرکاتہ وَمَا خَفِيَ وَمَا عَلَنَا وَالصَّلَاكُ وَالسَّلَامُ عَلَا خَاتَ مِن نَبِيِّينَ اَنیسِ الْغَرِبِينَ رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ سَيَّدِ اِن سُجَعَ سَرْبَرِ قَوْنَيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اما بعد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا صدق اللہ العزیب آئیے سب سے پہلے بڑے عدب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت جانِ کائنات سرکار رحمتِ عالم جنابِ احمدِ مُشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درودِ پاک پڑھتے ہیں پڑھئے باوازِ بلد اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہماراک نمازِ جمعہ کے لئے اکھٹا ہوئے ہیں دعا ہے ربِ قدیل سے ہماری نماز کو قبول فرمائیں اور جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاوں کو ربِ قدیل اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائیں محترم سامائیں اللہ تبارک وطالہ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اللہ نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا فرمائی کہ انسان کی عقل حیرت زدہ ہے انہی مخلوقات میں انسان کی عقل کو حیرت زدہ کرنے والی ایک مخلوق اللہ کا عرش بھی ہے جو کہ بغیر ستونوں کے قائم ہے اور وہ عرش اللہ تبارک وطالہ کی قدرت کا عظیم شہکار ہے اور وہ مخلوق میں سب سے بڑا ہے حضرتِ امام قرطبی علی الرحمہ الجامی یہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ عرش اللہ تبارک وطالہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اور علامہ راغب اسفحانی علی الرحمہ تو لکھتے ہیں کہ عرش کی حقیقت اللہ تبارک وطالہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم تو صرف اس کا نام جانتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ہے اب آپ دیکھیں انقریب وہ دن آنے والا ہے جسے میدانِ محشر کہتے ہیں انقریب وہ دن آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں یاد رکھیں اس دن کسی کے بدل پہ بھی کپڑا نہیں ہوگا اس دن سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا خاصلہ ہوگا اتنے قریب سے سورج لوگوں پر آگ برسا رہا ہوگا اس وقت زمین بھی بدل دی جائے گی اور اتنی شدت سے پیاس لگے گی کہ لوگوں کی زبانیں باہر آئے گی اور نفسہ نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی باپ رشتے توڑا چکا ہوگا وہاں کھون کے رشتے بھی کام نہیں آئیں گے اور ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا اور اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے بھی نہیں ہوگا تو وہ کون ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سائے نصیب کرے گا وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کی تبتی ہوئی دھوپ میں اللہ اپنے عرش کا تھنڈا سائے نصیب کرے گا تو آئیے جانتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حوریلہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا تھنڈا سائے نصیب کرے گا اس میں پہلا وہ شخص جو اپنی رعایہ پر عدل انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہو تو اللہ اس عادل حکمران کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سائے نصیب کرے گا دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے کہ اب کب زہر کا وقت ہوگا اور میں نماز پڑھنے جاؤں گا کب اثر کا وقت ہوگا اور میں نماز پڑھنے جاؤں گا کب ازان ہوگی اور میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہا ہو تو اللہ اس بندے کو بھی عرش کا سائے نصیب کرے گا اور تیسرا وہ شخص کہ جب وہ کسی مسلمان سے ملے تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہوئے جدا ہو تو اللہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سائے نصیب کرے گا چوتھا وہ شخص کہ جب وہ تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے کرتے ہوں اس کی آنکھ سے آنسوں نکل جائے آج دے کے ہمارا حال کیا ہے آج جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے ہم پر کوئی مسئیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو ہم فوراں دوسروں کے دنبار میں جا کر دھیک مانتے ہیں کہ ہمارا خلا کام کر دو جب ہمیں بے چینی ہوتی ہے جب ہمیں سکون اور قرار نہیں ملتا تو ہم سکون اور قرار کو پانے کے لیے کما کما چلے جاتے ہیں لیکن آؤ ہم قرآن سے پوچھے اے قرآن بتا سکون کہاں ملے گا اتمنان کہاں ملے گا تو قرآن بھی کہتا ہے پوچھنے والے اللہ بذکر اللہ تطمئن من قروم اللہ کا ذکر کر اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر سکون بھی کوشیدہ ہے اور اتمنان بھی کوشیدہ ہے تو ہم جب اکیلے ہوں تو یہ کام کرے کہ مسجد میں آئے اپنے پچھنے کیے گوئے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ کا ذکر کرے پھر دیکھیں آنکھیں آنسوں کا خیرات پیش کرے گی اور پھر آنکھوں سے آنسوں نکلیں گے تو وہ موتی ہمارے دل کے اندر تھندگ دیں گے تو ہم یہ کام کرے تو چوتھا وہ شخص جو تنہاری نے اللہ کا ذکر کرے اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ سے آنسوں نکل جائے تو اللہ اس بندے کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے گا پانچ با وہ شخص جسے کوئی مال اور غسن والی عورت گناہ کرنے کے لئے بلائے اور وہ بندہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے درتا ہوں تو اللہ اس بندے کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے گا چھٹا وہ شخص جو اس طرح خوفیہ انداز میں اس طرح چھپا کر کے صدقہ دے کہ الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کے سیدھے ہاتھ نے صدقہ دیا ہے تو اللہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اور ساتھ و وہ خوب رو نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے اللہ اس نوجوان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا آج میں اس تعلق سے کچھ باتیں بتانے کی سعادت حاصل کروں گا محترم یاد رکھے یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے وہ جا چلے جاتی ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتی انسان اس جوانی کو پانے کے لیے اگر اپنی زندگی کی ساری کمائی دعو پر لگا دے اپنی زندگی کا سارا مال دعو پر لگا دے تب بھی وہ جوانی واپس لوٹ کر کے نہیں آتی یہ اتنی قیمتی ہوتی ہے لوہات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان بالک ہونے سے لے کر کے چالیس سال کی عمر تک جوان رہتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ کمزوری آتی ہے اسی کمزوری کو بڑا با کہتے ہیں تو جوانی یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے اگر اس مرحلے میں انسان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے اللہ تبارک و تعالی کی اطعاب اور فرما برداری کرنے میں گزارے اس مرحلے کے اندر انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اس مرحلے کے اندر انسان اپنے تقدس کو تعمال نہ ہونے دے تو پھر بڑاپے کے سجدے بھی اسے پھنڈک دیتے ہیں پھر بڑاپے کے قیام اور رکو اس کی تسکی کا باعث بنتے ہیں تو یہ ایک مرحلہ رکھا ہے یہ بہت قیمتی اساسہ ہے بہت قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہم کو جوانی کی شکل میں عطا فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تقدیر پر ایمان لانے والا میرے لکھے ہوئے پر راضی رہنے والا میرے دیئے ہوئے رزق پر قنات کرنے والا اور میری رضا کے لیے صرف میرے لیے اپنی نقصانی خارشات کو چھوڑنے والا وہ نوجوان میری بارگاہ میں میرے باس فرشتوں کی طرح ہے میری بارگاہ میں میرے باس فرشتوں کی طرح ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور حدیث مروی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزارتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے لئے اور حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ پیار اس خوبر و روجبان سے کرتا ہے جو اپنی جوانی کو جو اپنے شباب کو اپنے حسن و جمال کو رب کی عبادت کے اندر سرف کر دے اللہ فرشتوں کے درمیان ایسے بندے پر فخر کرتا ہے دیکھیں ایک چیز تو ہوتی ہے کہ بندہ خود کہے کہ میں اللہ سے پیان کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ اس نوجوان پر فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے پھر یہ بہت حدیث گزری ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کی حدیث بیان کی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والے اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ماننے والے نوجوان سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میری رضا کے لئے اپنی جوانی کو میری عبادت میں گزارا تو نے میری رضا کے لئے اپنے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا تو نے میری رضا کے لئے اپنی نفساری خواہشات کو چھوڑ دیا بندے جا تیرے لئے ستر صدیقوں کے برابر سواب ہیں تیرے لئے ستر صدیقوں کے برابر سواب ہیں تو یہ کتنا بڑا اعجاز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے بلکہ سرکار نے تو یہاں تک یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ بڑاپے کی عبادت جوانی کی عبادت جوانی کی عبادت بڑاپے کی عبادت پر ایسی فضیلت رکھتی ہے جیسے رسول آم لوگ پر فضیلت رکھتے ہیں کتنی اہم چیز ہیں اور بالخصوص ہمارے بزرگان دین نے نوجوانوں کو یہ تاقید فرمائے کہ اے نوجوانوں تم اپنی جوانی کے اندر بالخصوص توبہ کا کام انجام دیا کرو یہ ایک بہت بڑی توبہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر ہمیں توبہ کی نعمت نہ ملتی تو پھر ہم گناہ کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کیسے کرا سکتے تو یہ توبہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کی بہت بڑی نعمت ہے بزرگان دین نے نوجوانوں سے فرمایا کہ تم بالخصوص جوانی میں توبہ کا کام انجام دو اس لیے کہ اللہ تبارک وطالعہ کو جوانی کی توبہ بہت پسند ہے سرکار نے ایک بھرے مجمع کے اندر اعلان کار کیا سرکار نے فرمایا اے لوگوں سنو انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا اشابتائب حبیب اللہ جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے لیکن کتنا بڑا اعجاز ہے اگر کوئی پی ایم ہم کو کہہ دے کہ تم میرا بایا ہاتھ ہو اور ایک بہت بڑا مجمع ہو ہزاروں کی تعداد ہو خود صورت سٹیج ہو اس سٹیج پر پی ایم نائک کے اندر اعلان کریں کہ فولہ شخص میرا بایا ہاتھ ہے تو اس وقت ہماری خوشی کیا کیا علم ہوگا اس وقت ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ آر پی ایم نے اتنے بڑے مجمع میں ہمیں کہہ دیا کہ تو میرا بایا ہاتھ ہے تو یہ اللہ کے رسول جو نبیوں کے سردار ہے امام الانبیاء ہے وہ بھرے مجمع میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں سنو میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کریں وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا لقب اللہ نے دیا ہے تو ہم اپنی جوانی کے اندر توبہ کریں لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ہم توبہ کرنے کی بجائے کہیں اور اپنی جوانی کو مصروف کر رکھتے ہیں دیکھیں پہلے کے نوجوان کیسے ہوتے تھے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا تو میں نے وہاں پر ایک سر شخص اور سادا باغ لیکھا اس باغ کے اندر ایک نوجوان سیب کے درفت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے استیاد پیدا ہوا کہ میں اس سے باغ کروں تو وہ وہاں گئے اس نے سلام ٹھیری تو حضرت زنون مصری نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا اس نے زمین پر ایک تحریر لکھی اس نے لکھا کہ میں نے اپنی زبان کو باق کرنے سے روک دیا ہے اب جب بھی میری زبان سے کوئی کلمہ نکلے گا تو وہ کلمہ اللہ کا ذکر ہوگا میری زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلے گا تو اس کلمے کے اندر اللہ کی حمد ہوگی تو حضرت نون مصری اس تحریر کوئی پڑھ کر کے استراب میں انہوں نے بھی جواباً ایک تحریر لکھی حضرت زنون مصری اللہ کے ولی ہے انہوں نے بھی ایک تحریر لکھی انہوں نے لکھا کہ ایک دن تحریر لکھنے والا بھی قبر کے اندر جا ملے گا لیکن اس کی تحریر ہمیشہ باقی رہے گی اس لیے اپنے ہاتھ سے ایسی تحریر لکھو جسے دیکھ کر کے قیامت کے اندر ہمیں خوشی ملے تو جب اس نوجوان نے اس تحریر کو پڑا تو اس نے چیخ ماری اور وہی پر اس کا انتقال ہو گیا وہی پر اس کا انتقال ہو گیا اب زنون مصری نے کہا کہ لاؤ میں اس کی تجہیز اور تکفیم کر دوں اسے صرف آہات لگایا تو غیب سے آواز آئی زنون اس بندے کو چھوڑ دو ہم نے اس سے آہد کیا ہے کہ تیری تجہیز اور تکفیم کوئی عام بندہ نہیں کرے گا بلکہ میری بارگاہ کے فرشتے کریں گے میری بارگاہ کے فرشتے کریں گے دیکھیں کہ یہ نوجوان کتنا آہو ہے اس کے بعد حضرت زنون مصری ایک اور حکایت بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کاغا کا تواف کر رہا تھا تواف کے دوران میں نے دیکھا ایک نوجوان نماز پہ نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے سجدے پہ سجدہ کرتا چلا جا رہا ہے رکو پہ رکو کرتا چلا جا رہا ہے میں اس کے پاس گیا کہا بھئی کیا بات ہے تو نماز پہ نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے رکو پہ رکو کرتا چلا جا رہا ہے سجدے پہ سجدہ کرتا چلا جا رہا ہے واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے یہیں ٹھہرنا ہے تو اس نوجوان نے کہا میں خود اسے یہاں سے نہیں ہٹوں گا مجھے رب کی اجازت ملے گی تب یہاں سے ہٹوں گا تو زنور مصریف فرماتے ہیں کچھ وقت گزرا اور اس کے اوپر ایک رکعہ گرا اس رکعے کے اندر لکھا تھا کہ یہ خط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس صالح بندے کے لیے ہے بندے میں نے تجھے جانے کی اجازت دی جا چلا جا میں نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا کتنی بڑی نعمت ہے تو ہم اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزاریں لیکن آج ہمارے نوجوان اللہ کی عبادت میں گئیں گزارنے کے بجائے کہیں اور مصروف کر رہے ہیں ہمیں اپنی جوانی کس طرح گزارنی چاہیے تو فرمایا گیا کہ ہم نے اپنی جوانی کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق گزارنے چاہیے حضرت علامہ یافعی علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک بہت پیاری بات لکھی ہے آپ توجہ سے سنئے گا حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور وہ نوجوان کپڑی کی دکان پر کام کرتا تھا اور وہ بڑا خسین اور جمیل تھا خوبصورت تھا ایک عورت کپڑا لینے کے لئے آئی تو اس عورت نے جب وہ نوجوان کو دیکھا تو اس پر فیدہ ہو گئی اس پر فریفتہ ہو گئی اس عورت نے ضرورت سے زیادہ کپڑا لیا اور اس کو گھٹری میں باندھا اور مالی کے دکان سے کہا کہ سامان زیادہ ہے میں اٹھا نہیں پاؤں گی مہربانی ہوگی اس نوجوان کو میرے ساتھ میرے گھر تک بھیج دو تو تو وہ دکان کا مالک عورت کی نیت کو سمجھ نہ سکا اس نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا جیسے ہی وہ گھر میں گئے تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا دروازہ بند کرنے کے بعد اپنے کپڑے اتار دئیے وہ بے حیاء اور بے شرم ہو گئی اپنے کپڑے بھی اتار دئیے اور اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی لیکن وہ نوجوان جہاں حسین اور جمیر تھا وہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی تھا اس نے اپنی جوانی کو اپنے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا تھا دیکھیں یاد رکھیں جوانی وہ نہیں جو ہمیں کھیل پود کے اندر مصروف کر لے بلکہ جوانی وہ ہے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا لے تو وہ نوجوان اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا اس نے کہا خاتون میں تیری خواہش پوری نہیں کروں گا اس عورت نے اپنے جذبات میں ترہ ترہ کے ہلے آزمائے ترہ ترہ کے طریقے آزمائے لیکن وہ نوجوان نے گناہ نہیں کیا اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون ماننے والی نہیں ہے اس نوجوان کے دماغ میں ایک طریقہ سوجا اس عورت سے کہا نوجوان نے کہ تھوڑے دیر رکو میں واشروم ہو کر گیا کہا ہوں تو وہ نوجوان واشروم میں گیا اور پاہانہ کیا اور اسی پاہانے کو اپنے بدل پر مل لیا اسی پاہانے کو اپنے چہرے پر اور اپنے بدل پر مل لیا جیسے کی واشروم سے باہر آیا تو اس خاتون کا چرایا ہوا جو اس کو جذبہ تھا وہ سارا نشہ اس کا اتر رہا اس نے جلی جلی دروازہ کھولا اور کہا کہ نکل جاؤ تم تو پاگل لگ رہے ہو تو وہ نوجوان نکلا دل ہی دل کے اندر وہ نوجوان سیار کرتا تھا اے اللہ اگرچہ جسم میرا گندہ ہو گیا ہے لیکن میرا دل تو صاف ہے میرا دل تو صاف ہے پاس ہی میں ایک کواں تھا وہاں پر گسر کیا سنے حضرت اللہ یا فعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ساری زندگی اس نوجوان کے بدن سے مشک اور عمبر کی خوشبو آتی تھی ساری زندگی اس نوجوان کے جسم سے مشک اور عمبر کی خوشبو آتی تھی اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر سے بھی مشک اور عمبر کی خوشبو آتی تھی کوئی کرے تو صحیح کوئی گناہ کو چھوڑے تو صحیح میرے رب کے لئے اللہ اس بندے کے لئے اپنی رحمت کے سارے دروازے پھول دیتا ہے تو یہ جوانی کے اندر ہم جوانی گزارنے کا یہ طریقہ ہے لیکن آج ہمارے نوجوان کا حال یہ ہے کہ جس طرح مغرب بال کٹوا رہا ہے اسی طرح ہمارا نوجوان بھی بال کٹوا رہا ہے جس طرح ایک فلم ایکٹر کپڑے پہن رہا ہے اسی طرح ہمارا نوجوان بھی کپڑے پہن رہا ہے جس طرح ایک فلم ایکٹر شوز پہن رہا ہے اسی طرح ہمارا نوجوان بھی بازار جا کر کے چاہے وہ کتنے کا ہی کیوں نہ ہو اسی شوز کو خریدتا ہے آج ہمارا نوجوان مغربی تہذیب کی طرف جا رہا ہے فلم نوجوان کہتا ہے ہمارے کاروبار ڈھپڑے ہوئے ہیں ہمیں سکون اور اتمنان نہیں ملتا تو کیسے ملے گا ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے ہمیں درش نہیں دیا کہ یہی سبق دیتا ہے ہر شام کا سورج اقبال یہی سبق دیتا ہے ہر شام کا سورج اقبال اگر مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے اگر مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے تو ہم اپنی جوانی کو رب کی دہلیس پر گزارے یاد رکھے اس بات کو یہ ایک حقیقت اور ناقابل انکار سچائی ہے کہ نوجوان ہر قوم کا قیم کی اساسہ ہوتا ہے جو قومیں اپنے نوجوان نسل کی ذریعی تعلیم اور تربیت دگی کرتی تو پھر وہ اپنے روشن مستقبل سے محروم ہو جاتی ہے نوجوان دراصل قوم کا قیم کی اساسہ نفع بخش سربایا اور تابناک مستقبل ہوتے ہیں اگر نوجوان چاہے تو اپنے غسن عمل سے اپنے جسپے سے دنیا کو فردوس جھنک بنا دیتے ہیں اور اگر وہ چاہے تو نمونہ جہنم بھی بنا دیتے ہیں اگر نوجوان چاہے تو دنیا کو رشت فردوس بنا دیتے ہیں اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ اگر کسی قوم کی حقیقت کو دیکھنا ہو تو اس کے مان و دولت کو نہ دیکھو بلکہ اس قوم کے نوجوان کو دیکھو کہ اس نوجوان کس قام کے اندر مشغول ہے اگر وہ نوجوان اصحابِ تھقوہ ہے وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتا ہے سنتِ رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ قوم بھی اور وہ نوجوان بھی قابلِ قدر اور عظیم المرتبت ہوا کرتا ہے تو ہم اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے اللامہ اقبال نے بہت پیارا شیر کہا ہے اللامہ اقبال نے نسلِ انسانی کو یہ ترس دیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر کی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا دنیا بدل گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی تیری دنیا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رخزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچانے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عدا وقت کی آگ میں ہر شخص جل رہا ہے عدا وقت کی آگ میں آگ کو بجا دے وہ پانی تلاش کر تو شاہین ہے تیرا کام ہے پرواز کرنا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہے اقاوی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں اور سنو خودی کو کر بلد اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہمیں یہ جوانی ہی ہے تو ہم جوانی کو صحیح سمال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کو صحیح راستوں پر گزارنے کی خوفی کا تاہمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جوانی کے سجد نصیب کروا ہے جوانی کا تقویٰ نصیب کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ